سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین و سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا سنڈے کومنٹ بوکس لے کر حاضر ہوئے ہیں یعنی کومنٹ بوکس میں جو آپ کے سوالات پک کیے گئے ہیں اس کے جوابات آپ کی خدمت میں دینے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چند ہدایات اور چند اعلانات آپ کی خدمت میں ہر طرح کی ہر مرتبہ کی طرح پیش کرنے ہیں پہلی بات اس میں یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے سوالات کومنٹ بوکس میں انتہائی شوٹ اور مختصر لکھیں دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ سوالات آپ سنڈے کومنٹ بوکس کے یعنی اس ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں نہ لکھیں آپ کے اگر سوال ہے تو وہ کومنٹ بوکس جو ہم پوسٹ ڈالیں گے اسی کے کومنٹ میں لکھئے گا یہ ویڈیو کے کومنٹ میں آپ اپنا سوال نہ لکھیں ہم سوالات اس پوسٹ سے پک کرتے ہیں ویڈیو کے کومنٹ باکس سے کومنٹ سے نہیں لیتے ہیں تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب آپ کو جواب مل جائے تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹ میں آپ ہمیں اطلاع کر دیں جزاک اللہ کی دعا دے دیں تاکہ ہمیں دعا بھی مل جائے آپ کی مقبول دعاوں میں ہمارا حصہ بھی ہو جائے اور ہمیں پتا چل جائے کہ یہ جن کا ہم نے جواب دیا ہے یہ جواب ان تک پہنچ چکا ہے اور اسی طرح ایک اہم اعلان اس وقت یہ کرنا ہے کہ آئندہ جو ہم پوسٹ ڈالیں گے انشاءاللہ پوسٹ تو بھیج دیں گے جس میں آپ کو اپنے سوالات بھیجنے ہیں لیکن آئندہ ہفتے نیکسٹ ویک جو ہے ہمارا سفر ہے اس سفر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جوابات یا اگلا سنڈے کومنٹ باکس آنے میں لیٹ اور تاخیر ہو جائے تو اس کے لئے ہم پیشگی معذرت بھی چاہتے ہیں اور وقت ملنے پر آپ کو اگلا جو ہم پوسٹ ڈالیں گے اس کے جوابات بعد میں ہو سکتا ہے تھوڑی تاخیر سے دیں تو آئیے اب ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہم لیتے ہیں شیخ زکریہ آئی ڈی سے سوال آیا ہے کہ بٹ کوئن سے پیسے کمانا کیسا ہے جائز اور درست نہیں ہے تفصیلی وڈیو ہمارا آساندین چینل پر موجود ہے اور ہماری یہ بھی ترتیب ہے کہ جس سوال کا ڈیٹیل میں جواب موجود ہے ہمارے چینل پر اور اس کا وڈیو بنا ہوا ہے تو اس وڈیو کی لنک اس سوال کے ساتھ کومنٹ باکس میں ہم اٹیچ کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ وڈیو کی لنک بھیجی جائے گی وہ آپ ضرور دیکھئے گا اگلا سوال ہمارے خاص دوست ہیں بار بار ان کا کومنٹ الحمدللہ یہ ہمیں اپنی دعاوں سے نوازتے بھی رہتے ہیں نظام الدین بھائی انساری آئی ڈی سے سوال ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا آپ ہر پوسٹ کے دو پارٹ میں وڈیو بناتے ہیں انہوں نے بلکل صحیح سمجھا ہے اور صحیح بات انہوں نے نوٹ کی ہے ہمیں اس سے خوشی اس بات کی ہوئی کہ گویا یہ وہ ساتھی ہے جو ہمارے وڈیوز پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں احتمام کے ساتھ دیکھتے ہیں اس وقت ہماری کئی ہفتوں سے یہی ترتیب چل رہی ہے کہ ایک پوسٹ میں جتنے سوالات آتے ہیں ہم اس کو دو وڈیو میں لے رہے ہیں تو انہوں نے یہ بلکل صحیح بات پکڑی ہے اور لی ہے یہ اس وقت کے کومنٹ بوکس کا پہلا پارٹ ہے اور اگلا پارٹ اگلے وڈیو میں آئے گا تو بہرحال انہوں نے بلکل صحیح بات بولی ہے اور ایک دعا کی درخواست بھی کی ہے کہ انہوں نے کسی سوال جواب میں شرکت کی تھی وہاں وہ وینر بنے ہیں اور ان کو انعام ملنے والا ہے تو دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے کہ ان کو ان کا انعام مل جائے پرائز مل جائے اس کی دعا کریں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت ہر جگہ پر عظیم انعامات اور اکرامات سے نوازے اگلا سوال لیتے ہیں وجیہ الدین انصاری آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی لیڈی اور خاتون کے بال بہت بڑے ہیں دوپٹہ پہنے ہونے کے باوجود وہ بال دوپٹے میں سے باہر نکل جاتے ہیں تو کیا اس سے نماز پر کوئی اثر پڑے گا جواب اس کا یہ ہے کہ بال سطر میں داخل ہیں تو سر کے بال ہو یا لٹکے ہوئے بال ہو اگر اس بال کا کوٹر ان بالوں کا کوٹر اور چوتھائی حصہ کھل گیا تو ظاہر ہے کہ سطر کھل گیا تو کوٹر اور چوتھائی حصہ کھل گیا اور ایک رکن ایک سجدے یا تین سبحان اللہ کے بقدر اگر وہ بال کھلے رہ گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی نماز ٹوڑ جائے گی سطر کا چھپانا یہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے وہ شرط چلی گئی اس لیے نماز ٹوڑی آئے گی تو بہرحال سر کے بال ہو یا لٹکے ہوئے بال ہو ان بالوں کا کوٹر اور چوتھائی حصہ ایک رکن کے برابر تین سبحان اللہ کے برابر کھلا رہ گیا تو نماز ٹوڑی آئے گی اگلا سوال لیتے ہیں انیس احمد آئیڈی سے سوال ہے کہ کیا عدت کے دوران نکاح کر سکتے ہیں بالکل نہیں کر سکتے ہیں عدت کے دوران اس طرح منگنی بھی درست نہیں نکاح بھی درست نہیں اور درخواست یہ ہے کہ سوال ہم صحیح سے لکھیں اسپیلنگ بھی چیک کر لیں آپ نے غالباً عدت کو فیدت لکھا ہے اگلا سوال لیتے ہیں امار غزالی آزمی انہوں نے بھی ہمیں دعا دی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول کریں اور سوال ان کا یہ تھا کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے جو لڑائی جگڑے کرتا ہو سیریل دیکھتا ہو ایسے گناہ کے کام کرتا ہو یاد رکھنا چاہیے کہ امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو نماز کے مسائل سے زیادہ واقف کار ہو پھر اس کے بعد اس کی قرآن بھی اچھی ہو اور یہ بات بھی ضروری ہو کہ جو امام جتنا زیادہ متقی ہو اتنی زیادہ اس کے تقوی کا اثر اس کی نماز کے خشو خضو پر پڑے گا اور اس کے واسطے سے مقتدیوں پر بھی پڑے گا لیکن ان چیزوں کو لڑائی جگڑے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اس کا یعنی بعض لوگ بعض اماموں پر جو ہے ہر وقت دربین لگا کر دیکھتے رہتے ہیں ان کے مائنس پرن کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ بات بھی مناسب نہیں یہ بھی درست نہیں ہر ایک اپنے گریبان میں جاکے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں آج کیا بات ہے کہ سب امام پر نشانہ لگا کر کہ وہ سیریل دیکھتا ہے وہ فلاں دیکھتا ہے ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ وہ سیریل دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ واقعتاں دیکھ رہے ہیں کوئی غلط کام کر رہے ہیں خلاف تقویٰ تو بلکل مناسب نہیں ان کے منصب امامت کے بلکل خلاف نہیں لیکن ہماری بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں ہمیں بھی گناہ سے بچنا ہے یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے امام کی تاک جھانک میں لگے رہے ہیں اگلا سوال ہم لیتے ہیں اسلامی اسٹوڈیو آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ کیا اتر لگانے سے فرشتے اور جنات ہماری حفاظت کرتے ہیں یہ بات تو کہیں سے ثابت نہیں ہے البتہ اتنی بات ہے کہ ناپاک مخلوق اور شیعاتین کو خوشبو سے تکلیف ہوتی ہے ان کو بدبو پسند ہے تو اگر خوشبو لگائیں گے تو گندی چیز ہم سے خود بخود دور ہو جائے گی اور فرشتے اچھی مخلوق ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت کے فرشتے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اتار دیں بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رات میں اتر نہیں لگانا چاہیے بچوں کو نہیں لگانا چاہیے عورتوں کو نہیں لگانا چاہیے ہمارے آسان دین چینل پر قطر کے اور خوشبو کے تعلق سے تقریباً چھے ویڈیو الگ الگ ٹاپک پر موجود ہیں آپ تفصیلات وہاں دیکھ لیں اگلا سوال لیتے ہیں علی اصغر آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ کیا مسافر جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے یعنی ایک شخص شرعی مسافر ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھا سکتے ہیں یعنی امام بن سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ بلکل پڑھا سکتے ہیں جائز اور درست ہیں یہ شبہ یہاں سے لگتا ہے کہ مسافر کے لیے جمعہ معاف ہے تو معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے نہ پڑھنا اس کے لیے رخصت ہے کہ نہیں پڑھے گا اس کے بجائے دو رکعات زہر پڑھ لے گا قصر کی تو بھی چلے گا لیکن پڑھ لے عظیمت پر عمل کر لے تو بہت اچھی بات ہے یعنی وہ جمعہ پڑھ سکتا ہے تو جب پڑھ سکتا ہے لہذا پڑھا بھی سکتا ہے اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مسافر ہونے کی حالت میں جمعہ کی نماز پڑھائی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز مسافر پڑھ بھی سکتا ہے پڑھا بھی سکتا ہے اگلا سوال لیتے ہیں عنایہ بلوچ آئیڈی سے سوال یہ ہے کہ دس مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ شریف پڑھنے سے جنت میں محل تعمیر ہوتا ہے یہ کہ روایت ہے حدیث پاک ہے تو کیا اگر مرحوم کے لئے پڑھا جائے تو ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دیں گے اللہ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو قبول فرما لے تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں اور اسی دس میں مرحوم کو بھی دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں جتنی عقیدت اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ اس پر نوازیں گے اگلا سوال لیتے ہیں زیبہ آئیڈی زیبہ انساری اس آئیڈی سے سوال یہ ہے کہ فجر کی فرض اور سنت کے درمیان سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے ایسی ہمیں کوئی فضیلت روایات کی روشنی میں مل نہیں پائی ہے دوسرے اذکار کر سکتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کی کوئی فضیلت ہمیں ملی نہیں نور سعادیہ آئیڈی سے سوال یہ ہے کہ جو تین وقت دن بھر میں نماز پڑھنا مکروح ہے سنرائز کے وقت طلوع آفتاب کے وقت زوال بارہ بجے کے اسپاس زہر سے پہلے اور غروب آفتاب سورج غروب ہونے سے پہلے جو دس پندرہ میلٹ تینوں ٹائم نماز پڑھنا ممنوع ہیں کیا ان اوقات میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ دعا مانگنا بھی درست نہیں بالکل مانگ سکتے ہیں قرآن شریف بھی پڑھ سکتے ہیں دعا بھی مانگ سکتے ہیں ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں بس نماز اس نے منع ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں ان کی کوپی نہ ہو جائے کہ وہ لوگ اس وقت عبادت کر رہے ہیں تو دعا اس کے اندر نہیں ہے ان اوقات میں صرف ان تین اوقات میں صرف نماز پڑھنا ممنوع ہے دوسری عبادت کی گنجائش اور اجازت ہے ایک آئی ڈی ہے یونائٹڈ نیٹورک سے انہوں نے ہمیں ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنا وارس ایپ گروپ مسائل کے لئے بنا لیں الحمدللہ جب سے وارس ایپ بنا ہے تقریبا ہمارا تب سے اس کا گروپ موجود ہے البتہ اس کے ہمارے اپنے وصول اور زوابط ہیں اس کی روشنی میں ہمارے ساتھی اس میں جھوڑتے ہیں اور اس میں بھی جوابات دیے جاتے ہیں اگلا سوال ہم لیتے ہیں عبد المطلب آئی ڈی سے یہ سوال ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی کوئی فضیلت ہے ہم نے اس کی تحقیق کی اس کو تلاش کیا الحمدللہ تحقیق کے بعد یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی فضیلت مل نہیں پائی ہے ہاں دن بھر میں صبح میں اس کے پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ دن بھر کے ہمارے کام پورے ہو جاتے ہیں یہ فضیلت تو ملتی ہے لیکن فرض کے بعد یاسین شریف پڑھنا اس کی کوئی روایت ہمیں ملی نہیں ہمارے اس ویڈیو کا آخری سوال یہ لیتے ہیں ڈی ٹاکس آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کر کے مرحوم کو عیسان سواب کریں بخش دیں تو کیا اس کا سواب ان کو ملے گا ضرور ملے گا اللہ تعالی ان کو بھی سواب پہنچائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے رب کریم ہمیں مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق توفیق عمل سے نوازیں آمین یا رب العالمين